جادو کا اور شیعاتین کا اثر آپ پر کم ہوگا دوسرا ایک اور چیز وہ قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنات نے یہ تبلیغ کی اپنی قوم میں کہ انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں لہذا ہماری سرکشی ایسے انسانوں پر بڑھ گئی یعنی ہم نے دب دیکھا کہ بجائے یہ کہ ہم انسانوں سے ڈریں خود انسان ہم سے ڈر رہا ہے تو ہم اس پر سرکش ہوگے اسے نقصان پہنچانے لگے تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں میں زیادہ انوالف ہیں ہائی یہ نہ ہو جائے ہائی یہ نہ ہو جائے ہائی کسی نے وہ تو نہیں کر دیا ہائی کسی نے مسور کی دال رکھ دی گیٹ کے باہر تو یہ کوئی جادو تو نہیں کر دیا کسی نے مونگ کی دال رکھ دی تو جادو تو نہیں کر دیا تو جو ان چیزوں میں زیادہ انوالف ہیں جنات کو پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ مزاروں پہ آنے والا آدمی ہے یہ باباؤں کو مانتا ہے قبروں کو مانتا ہے تو جنات کیا کرتے ہیں کہ جب آپ واپس گھر جاؤ گے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ مزار پہ آو گے تو وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا مزار سے عقیدہ مضبوط ہو جائے اب ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یار تم نہیں جاؤ مزار پہ بھئی تم تباہ ہو جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں ہماری تو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے ہم تو جب مزار پہ جاتے ہیں تو ہماری طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے تو بھئی آپ کی طبیعت سیٹ جو ہو رہی ہے نا وہ خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں اگر آپ جانا چھوڑ دیں وقتی طور پر چند دن خراب ہوگی جب شیعتین آپ سے مایوس ہو جائیں گے تو وہ طبیعت خراب ہونا خود بخود ختم ہو جائے گی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں سگرٹ کے عادی تھے وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو سمجھایا کہ سگرٹ چھوڑ دیں اس سے آپ کی بلغم بہت بن رہا ہے آپ کو ٹی بی کا خطرہ ہے اس سے تو وہ کہتے تھے میں جب سگرٹ پیتا ہوں تو یہ بلغم سارا اکھڑ جاتا ہے میں نہیں پیتا تو یہ جمع رہتا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بنتا اس لیے کہ آپ سگرٹ پی رہے ہیں اگر بننا سگرٹ پینا چھوڑ دیں گے تو اس کے اکھڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یعنی یہ بنے گئی نہیں تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب میں جب نیکوٹین لیتا ہوں تو جناب میں ریلیکس ہو جاتا ہوں پریشان رہتا ہوں تو یہ پریشان آپ ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ یہ نیکوٹین بلڈ میں شامل ہو رہی ہے اگر آپ یہ لینا چھوڑ دیں تو نہ بنے گا نہ اکھارنے کی ضرورت رہے گی تو یہی حال ہے مزاروں پر جانے والوں کا عاملوں کے پاس جانے والوں کا بعض لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں وہ علاج کرتا ہے جن بھگا دیتا ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ جن آ اس لیے رہا ہے کہ آپ اس عامل کے پاس جائیں اگر آپ مایوس کر دیں آپ کہہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا چاہے مجھ پر جن آئے یا نہیں آئے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو جن آنا چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں اور اس طرح سے میں نے الحمدللہ خود کئی لوگوں کا علاج کیا ہے جن پہ جنات آتے تھے جادو تھا تو میرے پاس آئے میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کا علاج چھوڑ دیں یعنی یہ کہ حقائق پر مبنی میں مشاہدے پر مبنی بات بتا رہوں آپ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علاج چھوڑ دیں اور بالکل کسی عامل کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ اس پہ سبر کریں جو ہو رہا ہے سوائے آیت الکرسی پڑھنے کے سورہ فلخ سورہ ناس خود پڑھ کے دم کر لیا کریں یا آپ نے کسی عزیز سے کہہ دیں وہ آپ پہ پڑھ کے دم کر دے گا اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ کریں الحمدللہ کئی لوگوں کو اس طرح سے شفا ہوئی ہے لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے یہ عظم کرنا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں کسی عامل سے علاج نہیں کرواؤں گا یعنی یہ کانفیڈنس جب تک نہیں ہوگا کیونکہ شیطان جانا مایوس نہیں ہوتا اتنے آرام سے وہ کہتا ہے اس کو ترساؤ پریشان کرو پھر بھیجو یہ جائے گا وہاں تو آپ نے یہ عظم کرنا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے ایک خاتون کا گلہ دبتا تھا ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا گلہ کوئی پکڑ کے دبا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتایا کہ وہ حضرت فلا مفتی صاحب ہیں بہت بڑے دیوبندی ہیں وہ مفتی ہیں میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے میں نے کہا دیوبندی ہوں بریل بھی ہوں اہلے حدیث ہوں کچھ بھی ہو آپ کی بیوی کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں کہہ رہی نہیں کہ تو بہت زور سے گلہ دبتا ہے میں نے کہا دبنے دیں تو ان کا رات کو چار بجے فون آیا میری بیوی کا گلہ دب رہا ہے اس کا سانس نہیں آرہا اور یہ ہو رہا ہے میں ان مفتی صاحب کو فون کرنے لگا ہوں میں نے کہا آپ نے فون نہیں کرنا آپ یہ عظم کر لیں کہ میں بیوی کو مرنے دوں گا مگر میں ان کے پاس نہیں لگے جاؤں گا اول تو یہ مفتی ہوتے نہیں ہیں مفتی کا لفظ تو اتنا سستہ ہو گیا ہے کوئی بھی اٹھا گے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لے اور لوگ مال لیتنے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو بہت بڑے مفتی ہیں میں نے کہا اگر وہ مفتی ہوتے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے مفتی کے پاس تو ان کاموں کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے جھاڑ پھوک کرتا رہے اور لوگوں کو تابیز گنڈے دیتا رہے مفتیوں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے اول تو یہی اس کی علامت ہے وہ مفتی نہیں ہے تو خیر وہ صاحب نہیں مانے جب وہ بیوی کی طبیعہ زیادہ خراب ہوئی ہے انہوں نے مفتی صاحب کو کال کی پھر مفتی صاحب نے ان کی بیوی سے بات کی دم دروت کیا وہ طبیعہ سیٹ ہو گئی مجھے فون آیا میں نے کہاں یہ دوبارہ بیوار ہوگی اور پھر آپ اس مفتی صاحب کو فون کرو قیامت تک میں نے کہاں صرف اب آپ نہیں ہیں تھوڑے دنوں میں آپ کی ساس کے ساتھ یہ کیس شروع ہو جائے گا پھر آپ کے چچزاد بھائی کے ساتھ ہوگا پھر آپ کے مامو کے ساتھ ہوگا پورا خاندان قیامت تک آپ کی پوری نسل پہ جنات چڑیل بھوت اس میں انوال ہو جائیں گے یا بھئی آپ کا خاندانی بیماری بن جائے گی اگر آپ نے ابھی اپنی بیوی کو نہیں چھڑایا انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بن چکی ہے میرے خاندان کی بیماری پہلے صرف وہ پتہ نہیں کون بیمار تھا میں ان کو مفتی صاحب کے پاس لے گیا اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اب میری بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم جب ادھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہے نا تو ہمارا تو پورا خاندان ان کا متقید ہو گیا ہے تو میں نے کہا یہ بیماری وہاں جا کے ہوئے ہیں اور وہ مفتی صاحب بیمار نہیں کر رہے ہیں شیعتین بیمار کر رہے ہیں شیعتین کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ اس مفتی سے مضبوط کرو اللہ سے ہٹاؤ ان کو اور ان ٹوٹکوں میں لگا دو ان کو تو میں نے کہا جانا چھوڑ دو بیوی کو مرنے تو نہیں مرے گی میں نے کہا انشاءاللہ میری گارنٹی ہے مرے گی نہیں لیکن آپ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ خیر پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو وہی ہوا کہ وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے چیخنا چلانا شروع کیلئے میرے پاس فون کر کے رو رہے ہیں میں نے کہا آپ میں کانفیڈنس نہیں جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں آپ کو اگر میری بات پر اعقین نہیں آتا تو آپ خود کریں اگر میری بات پر ایک تو آپ چیخنے دیں بیوی کو کچھ بھی ہو آپ نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں اس کے علاوہ اور بیوی کو بھی بتا دیں میں نہیں جاؤں گا آپ مرتی ہو تو مر جاؤ اس دفعہ انہوں نے الحمدللہ مضبوط ارادہ کیا اور ایک ہفتہ ان کی بیوی کی طبیعت خراب رہی ہے دورے پڑھتے رہیں ایک ہفتے کے بعد وہ بیوی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ان کی کال میرے پاس آئی کہ اللہ کا شکر ہے میری وائف اب بالکل نورمل ہے میں نے کہا اب بھی جھٹکا لگ سکتا ہے بھی شیطان جو ہے نا مایوس نہیں ہوا ہے آپ سے آپ نے عظم کرنا ہے میں نے جانا نہیں کسی کے پاس تو ایسا ایک کیس نہیں ہے میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں بھی روحانی علاج کرتا ہوں لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کا علاج چھڑوا دیتا ہوں تو علاج چھڑوا کے میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا میں نے میرے پاس آنا ہے کسی کے پاس بھی نہیں جانا آپ نے مسجد کے امام سے آپ دم کروالیں وہ ٹھیک ہے چلو امام ہے مسجد کا وہ شاید زیادہ نیک ہوگا تو ایسے اپنے قریبی محلے میں کسی بزرگ سے دم کروالیں اس حد تک ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے بڑے بڑے فرادی ہیں اس معاملے میں اور کچھ لوگ فرادی نہیں ہیں لیکن وہ عملیات کر کر کے دماغی توازن ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ ہوتے نیک ہیں مگر چلے کاٹ کاٹ کے وہ عملیات کر کر کے ان کی اپنی دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے ان کو خود بخود آپ پہ جن نظر آ رہا ہوتا ہے حال Looking ہوتا نہیں ہے آپ پہ تو وہ نیک ہوتے ہیں لیکن بچاروں کی دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے تو بعض ایسے عامل بھی ہیں جو ہیں نیک مگر وہ عملیات کر کر کے ان کو ایسا لگتا ہے آپ پہ جن ہے حالが ہوتا ہوتا آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو لگ رہا ہوتا ہے ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے بلکل چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کے پاس جانا یہی بہتر حل ہے